بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسلائی فم آپ کے ساتھ میں آپ کو ویکلی وزارت داخلیہ کی طرف سے جو روپورٹ آتی ہے اس سے بھائی اپ ڈیٹ کر دوں گا میں یعنی کہ اس ویک میں کتنے بندے بھائی گرفتار ہو چکے ہیں کتنے بندوں کو یہاں سے یعنی کہ آؤٹ آف پاس ان کو کیک کروا دی گئی ہے فائن وغیرہ کے مطلق کیا صورتحال ہے میں آپ کو مکمل تفصیل بتا دوں گا اور یہاں میں کچھ آپ کو لائی ویڈیو بھی دکھاتا رہتا ہوں سختی کے مطلق خاص کار جدہ وغیرہ سے اور خاص کار بنی مالک سے اکثر بھائی مجھے یہ بھی کمیٹ کرتے ہیں کہ بھائی بنی مالک کے علاوہ بھی کوئی ویڈیو جدہ کے سختی کے مطلق کہیں کوئی اور کی ہو تو وہ بنائیں وہ بھی بتا دیا کریں تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم پردیسی غیر ملکی بھائی کہاں پر بسے ہوئے ہیں جدہ میں زیادہ تار آپ کو پتہ ہی بنی مالک میں یہاں کی جو صورتیال ہوتی ہے یہ یہی سمجھ لیں کہ تمام تر پردیسی بھائیوں کی جدہ کی مکمل صورتیال ہوتی ہے برحال یہاں پر آپ کو میں آج کے کیسے سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو میں ڈیٹ کے مطلق بتا دوں آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں انیس پانچ چودہ سو تارتالیس ٹو پچیس پانچ چودہ سو تارتالیس ٹھیک ہے ایک ویک کی رپورٹ ہے اور ڈیٹ یہ دیکھنے آپ کے سامنے کلیر ہے ٹوٹل کی اگر بات کریں چودہ ہزار دو سو ستائیس افراد بھائی اس چودہ ہزار دو ستائیس افراد اس ایک ہفتے میں جو گزر چکا ہے گرفتار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے مخالفہ نظام الیکامہ جن بندوں کے ایکامے بغیر ایکسپائر تھے چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو ٹھیک ہے تین بندوں والوں کا ایکامے جس بندے کے تین ایکامے ایکسپائر ہیں اس کے ایکامے تو وہ رینیو کروا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب وہ پکڑا گیا اس کا خروج ہے سیدھا یہ آپ کو کلیر کرتا ہوں میں ایک والے کو اور دو والے کو بھائی وہ چھوڑ دیتے ہیں فائن کر کے سات ہزار تین سو ایک بندے بھائی مخالفہ نظام الیکامہ والے پکڑے گئے ہیں اس کے آگے مخالفہ نظام امن الحدود غیر قرنی طریقے سے انٹر یہاں سے نکلتے ہوئے تر اپن سو افراد وہ پانچ ہزار تیم سو افراد وہ ہیں اس کے آگے مخالفہ نظام العمل سولہ سو چھبیس افراد ہیں مخالفہ نظام الامل میں آپ کو پتا ہے محنہ کچھ اور کام کچھ اور کفیل کہیں کہ اور کام یہ بندے اس میں آتے ہیں مخالفہ نظام الامل میں سولہ سو چھبیس افراد یہ ایک ایک سپائر ہیں ایکامے اپنے لگوا لیں یہی بیسٹ ہے اگر کمپنی بغیرہ مصصف اگر آپ کا اکامہ نہیں لگاتا ہے تو مقتی میمبل سے رجوع کر لیں وزارت مبادل بشریہ یعنی کہ ان سے رجوع کر لیں وہاں پر جا کر اپنی شکایت در ذکروائیں کہ میرا کفیر میرا اکامہ نہیں لگا رہا ہے اے میں خروج جانا چاہتا ہوں یا چھوٹی جانا چاہتا ہوں میرے ایک اکامہ دو اکامہ وہ اکامہ نہیں لگا رہا ہے ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے دو تین ماہ چار ماہ میں آپ کا کیس بھی کلیر ہو جائے گا تو وہ عمل کر لیں لیکن اکامے کے بغیر بھائی مت گھومیں یہ ابھی کی صورتحال ہے کافی سختی چل رہی ہے